کورونا میں ہماری روک تھام کے لیے سرکار ویڈیو کانفرنسنگ میں کئی ترکے کے دعوے کر رہیے سرکار کہہ رہیے کہ گاؤں میں سنکمن روک تھام کے لیے ہر سمبھا کوشش اب سرکار نے شروع کر دیا ہے لیکن یہ کوشش دھراتل پر کتنی پہنچ پائیے اس کی پرتال کرنے کے لیے ہمیں پہنچے ہیں دورہی گاؤں میں دورہی میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ کو یہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ کورونا روک تھام کے لیے سرکار جتنے بھی انتظاموں کی بات کر رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس میں سچا ہی کتنی ہے گرامیڑ ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور ان کے ذریعے آپ کو بتانے ہی کوشش کروں گا کہ گاؤں کے اندر کورونا کو لے کر کس طرقے کی تیاریاں ہیں روک تھام کس طرقے کی ہے اور سرکار جو دعوے کر رہی ہے کہ کورونا روک تھام کے لیے کورونا کی جانچ کے لیے جو موبائل وین بھیجی جا رہی ہے گاؤں میں کیا وہ واقعی پہنچ رہی ہے کسی پرکار کا سروے گاؤں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور جس طریقے کا چکروات ابھی آیا چلا گیا اس کے بعد گاؤں میں کیا کیا سمجھے ہیں پیدا ہوئی ہیں ہنسراج ہے ہمارے ساتھ یہ بتائیے کہ گاؤں میں کورونا کو لے کر استطیق کیا بنی ہوئی ہے ڈیت کا ریشو کیا ہے اور جو سرکار دعوے کر رہی ہے کہ یہاں پر جانچ گاؤں کے اندر شروع کر دی جائے گی اس میں کتنی سچا ہی ہے گاؤں میں جو کورونا کی استطیق ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی استطیق ہے سبھی لوگ ڈھرے ہوئے ہیں ابھی بھی جاگرتی کی لوگوں میں بہت کمی ہے کیونکہ لوگ اسپطال جانے سے بہت گھبرا رہے ہیں کیونکہ جب اسپطال جاتے ہیں وہاں کے جو چکر کاٹنے پڑتے ہیں سرکار کے دوارہ جو کی گئی ہو پریابت نہیں ہے اسی کارن لوگوں میں اتنا وہ ہے کہ وہ اسپطال جانے کی بجائے یہیں پر نیم پیس کر لینا مطلب ایسی طریقے اپنا رہے ہیں جو کتی کورونا کے لیے اچھت نہیں ہو سکتے اور لوگ اسپطال نہیں جا رہا رہے ہیں تو لوگوں کا ڈیت ریشو ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور سرکار کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے بتائیے آپ کے سواستے کے اندر کے اپر کیا کوئی جانچ ہو رہی ہے یا کورونا کے جب اگر گمبیر مری جا رہے ہیں تو ان کو کہاں بھیجا جا رہا ہے اور آکسیجن کی ویبستہ کیا گاؤں میں ہیں نہیں جو سواستے سینٹر ہے وہ بہت ہی جر جر عوستہ میں ہیں سرکار اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے جبکہ سرکار دعوے کر رہی ہے کہ ہم گاؤں گاؤں وین بھیج رہے ہیں کورونا کی جانچ کر رہے ہیں لیکن اسططح یہ ہے کہ سرادنا جو ہمارے پی ایسی لگتی ہے اس میں بھی صرف دو دن جانچ کے کر دی ہے وہ آپ بتاؤ اتنے گاؤں جو جھڑتے ہیں اس پی ایسی سے اگر آپ دو دن جانچ کریں گے وہ بھی پچاس سے ادھک سیمپل نہیں لیں گے تو اب جب سرادنا جیسا اتنا بڑا گاؤں کیول اس پی ایسی کے لیے ہے پھر دو رہی جھڑتا ہے سوملپور جھڑتا ہے تو پھر آپ کیسے کام کر پائیں گے ملہ اگر آپ اگر ڈیتھ ریشو گھٹانا ہے تو آپ کو جانچ بڑھانی پڑے گی اور جیسے جانچ بڑھتی ہے تو ان کو ترند پروہ سے دھوائی اپلپت کرانی چاہیے لیکن یہاں پر جو سواستے سینٹر ہے وہ جو لوگ ہیں وہ بڑی مانداری سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور ہم لوگ بھی ان کو پورا صحیح کر رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے جو سرکار ہے وہ پونتے بلکل فیل رہی ہے سرادنا کے پی ایسی کا ذکر کیا ہے ایک گاؤں سومنپور کی بھی ہم نے تصویر دکھائی ہے وہ وہاں کی لوگ بھی سرادنا گاؤں جاتے ہیں ایک بار ہمارے درشکوں کو اور سرکار کو ایک بار یہ بتائیے کہ یہاں سے سرادنا کتنی دور پڑتا ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر سرادنا ہے اور پندرہ کلومیٹر دور یہاں سے جانچ کرانے جانا پڑتا ہے لیکن وہاں پر بھی سپتے میں صرف دو ہی دن جانچ ہو پا رہی ہے اور وہ بھی پچاس سے ادھگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ سارے جو سیمپل ہے وہ جیلن جاتے ہیں اور جیلن کی لیپ پر اتنا دباؤ پڑ چکا ہے کہ وہ جانچ ریپورٹ پانچ پانچ چھے دن بعد آ رہی ہے اب جب کسی کو کوویڈ ہے اور چھے دن بعد اگر اس کی ریپورٹ آ رہی ہے تو وہ سوچے اس کو دوائی کتنا لیٹ پہنچے گی تو اس بیوستہ میں کئی نہ کئی صدار کرنے کی بہت آوشکتہ ہے ویکسینیشن کو لے کر کیا ستتی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ اب جتی جلدی لوگ لگائیں ان کا نمبر آئے دورہی گاؤں میں ویکسینیشن کو لے کر کیا ستتی ہے دورہی گاؤں میں جو پہلے تھا اچھا ویکسینیشن ہوا ہے اور بیچ میں ابھی کمی آگئی تھی لیکن کل واپس ہم نے پروپر جیسے پرساسنی قدیقاریوں سے باہر باہر مانگ کی تو اب جا کر کل ویکسینیشن کیمپ ہوا ہے لیکن کئی نہ کئی لوگوں میں ابھی بہت ویکسین کو لگانے کو لے کر ڈڑ کا ماحول ہے تو سرکار کے دورہ ایسا جنجاگرتی ابھیان یا ایسی کچھ چیزیں چلائی جائے جیسے کہ ویکسینیشن اور ادھک سادھک ہو اور لوگ ویکسین کروانے خود آئے کئی گاؤں کے اندر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کی جو دیت کا ریشو ہے نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن سرکاری آنکڑوں میں کرونا سے موت کی جو سنکھیا ہے وہ بہت کم ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں جانچ نہیں کرا رہے ہیں اس کے ویسے کوویٹ کی جانچ نہیں ہوتی ہے تو ان کا ریکارڈ بھی نہیں آ پاتا ہے لیکن موت ان کی کرونا سے ہو رہی ہے ہاں نشی طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے کیونکہ لوگ ہنا اسپطال جانے سے بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں کیونکہ اسپطال جاتے تو جو وہاں کی اے ویوستہ ہے یا ہو سکتا وہاں کی جو پروٹوکول ہے وہ گرام انجنوں سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو پورے نہیں ہو پانے کے کارن وہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچ رہے ہیں پہنچنے سے کتراتے ہیں تو وہ گاؤں میں جھاڑ بھوک جو بھی علاج لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں اور انت میں ان کا جو ڈیتھ ہوتی ہے تو لکشن کہیں نہ کہیں جیسے ساس پھولنا اور بلکل سانس لینے میں تکلیب ہونے سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے لیکن وہ اٹیک نہیں ہے میرے کو جہاں تک لگتا ہے ان کو کرونا کی پریشانی ہونے کی وجہ سے ان کا ڈیتھ ہو رہی ہے تو سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے جو یہ ویوستہ ہے ان کو صدار کرے تاکہ گرام انجن پی اے سی ہو چاہیے پراتمیک سواستے سینڈر ہو یا جیلن اسپتہ لوگوں تک پہنچے اور جانچ کرائے اور پروپر علاج لے سکے دیکھئے گاؤں کی یہ حالت ہے سرکار لاکھ دعوے کر رہی ہے کہ گاؤں کے اندر سویدھائیں پہنچائے جا رہی ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں یہ سچا ہی ہے جو پراتمیک سواستے کے اندر ہیں وہاں پر آکسین کے سینڈر نہیں ہے سرکار نے کہا کہ ہر ویدان سبا کے پرتیک روجانہ دس گاؤں میں موبائل وین جائے گی اور وہ موبائل وین گاؤں میں کرونا سے جن کے لکشن جن میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانچ کرے گی لیکن ابھی تک دو گاؤں کی پرتال میں دونوں ہی گاؤں کے اندر کوئی موبائل وین نہیں پہنچی ہے مہاماری کے ساتھ ساتھ ایک اور پریشانی جو اس وقت گاؤں کو جہلنی پڑ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں شہر میں اجمیر اتر کے ویدائیک واسودیو دیونانی تو خود پانی کی بوٹل میں کیڑے سے بھرے ہوئے جو بوٹل تھی اس کو کلیکٹر کو دکھانے لے گئے اور بتایا کہ کس طرح کی صحتی ہے پانی کو لے کر دیکھیں آپ کیا حالت ہے دورائی کے گاؤں میں بھی پانی میں آپ کو دکھاتا ہوں سنیل گاؤں کے ہی ایک شخصے ان کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل ہے اور پانی دیکھیں آپ کتنا گندہ ہے یہ پانی پینے کو مجبور یہاں کے لوگوں کو ہونا پڑ رہا ہے پانی کس میں سے آیا ہے یہ اور کتنے دنوں میں آ رہا ہے کیا سے آ رہا ہے میں سر بتاؤں انڈیا کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ وہ سبھی گاؤں کو ہر طرح سے اپنی گاؤں کی جو سمجھے ہیں اس کو سرکار کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ پانی دیکھیں اب ہم آدھا گھنٹہ بھی نل چلائیں گے تو اس کے باوجود اس طرح کا پانی ہم کو ملتا ہے اور ایک دن چھوڑ کے پانی آتا ہے اس کے باوجود ہم اس طرح کا پانی اب آپ بتائیے ہم کیسے پی ہیں ناگری پوری طرح سے پریشان ہے کورنا چل رہا ہے ہم بھی اگر کئی کمپینٹ کے لئے جاتے ہیں تو جان نہیں سکتے ہیں پرشاشن سکت ہے بلکل ہم پورا پریاس کر رہے ہیں کہ یہ مانگ جیسے آپ کے طرح ہو یا پھر سرکار کی طرف ہو ان کو دھیان دینا چاہیے واٹر بوکس میں بھی کئی جگہ فون کیے گئے لیکن کوئی نستارن نہیں ہوا ہے اب آپ دیکھیں اسے ویسے ہی کورنا سے لوگ پیڑی تھے ہیں اور اگر اس پانی کو پینے کے بعد اگر انہیں ڈائریہ ہو جاتا ہے پیٹ میں کچھ پرولم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے گا تو یہ بڑی وقت سمجھا ہے تو اب اس کے پر کر رہے ہیں ہم پریاسرت ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں اس پر کیسے کام ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی گاؤں میں مہاماری تو ہے ہی لیکن پانی بھی خراب پینے کو مل رہا ہے ترہ ترکے کی سمجھیں گاؤں کے اندر ہے لیکن سب سے مہتپون بات وہ ہی ایک بار پھر کی جو موت کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور کئی موت جن کو کورونا کی دیت نہیں مانا جا رہا ہے اس کی جانچ سرکار کو کرنی چاہیے ایسے گمبیر مریض جنہیں پہلے سے گمبیر بیماریاں ہیں ان کی کوویٹ کی جانچ کرنی چاہیے جس سے ان کی کورونا سے اگر موت ہوتی ہے تو اس کو بچایا جا سکے کیمرو پرسن راجویر کے ساتھ سوشیل پال ایمپی ٹیو انڈیا اجمیر